اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیچ لرنڈ سکول اور میں ہوں آپ کا انسٹرکٹر محمد عسیم آج کی اس ٹیٹوریل کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ورڈ پریس کے اوپر جو ہم ٹولز یوز کرتے ہیں اور ورڈ پریس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تو چلتے ہیں ہم اپنے کپیٹر سکرین کے اوپر اور ہم سب سے پہلے تو اگزام کو آن کر لیتے ہیں اگر آپ نے اگزام کو انسٹال نہیں کیا یا لوکل بائی فلائی ویل انسٹال نہیں کیا ہم نے اس ویڈیو کے اندر لنک دے دیا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی ہے آپ وہاں سے جا کے اس کو دیکھ لیں کہ اس کو کیسے انسٹال کرتے ہیں کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آتے ہیں ہم اپنے اگزام کے اوپر اور سب سے پہلے ہم نے جو ہمارے پاس دو چیزیں ہم نے اس کے اندر آن کرنی ہوتی ہیں تو فرسٹ ون ہمارے پاس اپاچی ہے جو ہمارا پی اچ پی کا جو ہوگا سسٹم اس کو رن کرے گا سرور کو تو یہ دو چیزیں ہمیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور انہی دو چیزوں کے ساتھ ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ دو چیزیں ہمارے پاس آن ہو گئی ہیں اب آپ اسے منیمائز کر دیں دن آپ اپنا براؤزر اوپن کر لیں اور اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم چلتے ہیں اپنے سی ڈرائیف کے اندر اور اگزام کے اندر چلتے ہیں اور دن ہم ایچ ڈی ڈاکس کے اندر آتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کون سا فولڈر کیا تھا تو ہمارے پاس ہے پروجیکٹ ون ٹھیک ہے آپ نے اس پروجیکٹ ون کو یہاں سے کوپی کر لینا ہے یا اس کا نام کو دیکھ لینا ہے میں نے اس کو کوپی کر لیا ہے دن آپ نے یہاں پہ آکے لکھنا ہے لوکل ہوسٹ ہوسٹ سلیش جو پروجیکٹ کا نام ہے دن آپ نے ہیٹ انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ ہیٹ انٹر کریں گے تو ہمارے پاس کیا شو ہوگا جو ہمارے پاس اس فولڈر کے اندر ورڈ پریس ہم نے انسٹال کی تھی وہ ہمارے پاس بائی ڈی فال یہاں پہ شو ہو جائے گی تو ابھی تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا اور اس کے بعد یہ یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے پروجیکٹ جو ہم نے ورڈ پریس انسٹال کی تھی تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈمی سی ویب سائٹ ہے جو ایک ٹیمپلیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے بسکلی یہ ہمارے پاس ورڈ پریس کی طرف سے بائی ڈی فال انسٹال ہو جاتا ہے تھیم انسٹال ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ٹوینٹی ٹوینٹی فور کا جو ہمارے پاس تھیم ہے وہ انسٹال ہے اب ہم اس کے ڈیش بورڈ کی طرف جاتے ہیں تو ڈیش بورڈ میں جانے کے لیے سب سے پہلے ہم ٹائپ کرتے ہیں جب یو پی ایڈمن جیسے ہی آپ یہ ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے لاغ ان سکرین اوپن ہو جائے گی تو میں نے اس کا کچھ پاس ورڈ دیا ہوا تھا ایڈمن اور اس کے نیچے کچھ پاس ورڈ تھا آپ اس کو لاغ ان کرتے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہمیں پاس ورڈ ہمارا نہیں لگ رہا اس کیس میں اگر آپ کا پاس ورڈ نہیں لگتا تو آپ نے ایک کام کرنا ہے یہاں سے آپ نے آنا ہے لوکل ہوسٹ سلیش پی ایچ پی مائ ایڈمن ہم نے ڈیٹا بیس کے اندر آنا ہے ایڈمن ہی دیمی ان کیس اگر آپ نے لوکل ہوسٹ کے اندر اس کو انسٹال کی ہوئے ورڈ پریس کو اور آپ کا پاس ورڈ آپ کو نہیں پتا تو آپ نے آ کے اپنا پاس ورڈ چینج کیسے کرنا ہے وہ طریقہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں اٹھیک ہے تو جیسے ہی ہمارا یہ لوکل ہوسٹ اوپن ہوتا ہے تو پھر آپ کوئی اس کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ہمارا جو مائ اسکیو ایل ای آ اوپن ہو چکا ہے تو اس کے اندر ہمارا جو database 1 ہے یہ ہمارے پاس create ہوئی ہوئی ہے جس کے اندر ہم نے اپنا project رکھا ہوا ہے تو میں اس کے اوپر click کروں گا database 1 کے اندر اور اس کے اندر ہم نے کون سا دیکھنا ہے جس کے اندر ہوگا users ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس admin ہے پھر اس کا password ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا password change کرنا ہے تو ہم نے اس کو کیسے change کرنا ہے یہاں سے ہم اس کو کر دیتے ہیں edit تو یہاں سے جیسے ہم نے click کی edit کیوں پر edit کرنے کے بعد آپ کو یہ password شور ہو رہا ہوگا یہ encrypted form میں ہوتا ہے تو میں اس کا password change کر دیتا ہوں admin and then میں یہاں سے select کر دیتا ہوں md5 md5 آپ نے select کرنا ہے ٹھیک ہے md5 کا مطلب ہے کہ جو یہ password اس کا ہوگا اس کو دوبارہ encrypt کر دے گا and then میں یہاں سے کر دیتا ہوں اس کو go جیسے ہی میں نے go کیا آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے admin admin دیا تھا دوبارہ وہ encrypted form میں یہاں پہ آ چکا ہے چلتے ہم اپنے دوبارہ login page کو دوبارہ ایک دفعہ refresh کر دیتے ہیں اور refresh کرنے کے بعد یہاں پہ ہم آ کے اس کو admin and then admin ٹھیک ہے تو admin admin میں نے اس کو دے دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو میں اب login کر رہا ہوں دیکھیں ہمارے پاس login ہو چکا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ جو password ہے وہ ہمیں بھول جاتا ہے اس کو ہم نے change کیسے کرنا ہے چاہے آپ کی ویب سائٹ لوکل ہوسٹ پر انسٹال ہو چاہے آپ کی ویب سائٹ ہمارے آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر ہو تو آپ نے اس کی اس کی ڈیٹا بیس کے اندر آ کر ڈیو پی یوزر کے اندر آنا ہے اور ڈین آپ نے edit کرنا ہے اور پھر اس کو ڈیو پی کر کے save کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ اپنی ویب سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس انٹر فیس آ گیا ہے ہماری ورڈ پریس کا تو اب ہم اس کو one بائی ون دیکھیں گے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کس لیے use ہوتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے ہمارے پاس dashboard dashboard کے اندر ہمیں ہر activity شو ہو رہی ہوتی ہے جو ہمارے plug-in کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے ہماری post کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے ہماری theme کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے جو چیز بھی ہمارے جو سائٹ پر ہمارے plug-ins پڑھے ہیں ان سے آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ وہ شو ہو رہی ہے جیسے ہمیں site health کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کی site health کیسی ہے کس طرح سے ہے کوئی issue تو نہیں ہے تو یہاں پہ وہ شو ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ساتھ ہی ہمارے پاس ہوتا ہے quick draft کا ہمارے پاس اپشن ہوتا ہے آپ نے کوئی چیز بنانی ہے کوئی content ڈالنا ہے تو یہاں پہ آپ quick draft کے اندر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے at glance اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی post پڑھی ہیں کتنے comments آئے ہوئے ہیں کتنے pages ہیں تو یہ ہم پورا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پوری wordpress site کو اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ہمارا theme جو ہے وہ اس وقت ویب سائٹ کے اوپر چل رہا ہے تو wordpress 6.5.5 running 2024 theme تو یہ ہمارے پاس theme چل رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے activity جو ہم نے recently activity کی تھی کہ ہم نے اس کو login کب کیا تھا کس پیچ کو ایڈٹ کیا تھا کون سا کمنٹ آیا تھا یہ ساری activities ہمارے activity پینل کے اندر شو ہو رہی ہوتی ہیں basically ان کو پینلز کا آ جاتا ہے اور پھر اس پینل کے اندر آتے ہیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے wordpress event and news جو بھی ہمارے پاس اس سے related to news وغیرہ event آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ شوٹ ہیں ان سب کو ہم یہاں سے اپنی مرضی سے modify بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ screen option کے پر click کرتے ہیں تو چاہیں تو آپ یہاں سے اس کو ہٹا سکتے ہیں اب وہ ہمارا جو site health والا تھا وہ چلا گیا ہے add glance والا تھا وہ بھی چلا گیا ہے activity والا تھا وہ بھی چلا گیا ہے جو مرضی آپ یہاں پر رکھنا چاہیں یا نہ رکھنا چاہیں تو آپ اس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو فی الحال میں نے ان سب چیزوں کو ہٹا رہی ہے آپ دوبارہ رکھ بھی سکتے ہیں دوبارہ اس کو جب ہم click کرتے تو وہ واپس آ جاتی ہے تو اس جو ہمارے dashboard اس کا کام یہ ہی ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہمارے پاس update ہمیشہ ہو رہا ہوتا ہے اپ ڈیٹ کا ایک plugins ہے یہاں پہ جو ہماری پوری ویب سائٹ ہے اس کی اپ ڈیٹ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ہمارے پی ایچ پی کے ورین کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ہمارے ورڈ پریس کے ورین کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور جب بھی کوئی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے چاہے وہ theme سے related ہو چاہے وہ plugin سے related ہو تو یہاں پہ ہمیں اپ ڈیٹس مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر ورین ہم نے change کرنا ہو ورڈ پریس کا تو یہاں سے ہم اسے ورین بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں جب بھی ہماری سائٹ آپ آگے دیکھیں گے ہماری سائٹ یہ جو ہے اس کا اگر کوئی plugin ہم انسٹال کریں گے تو وہ بتائے گا کہ اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو ہم یہاں سے آ کے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بیسیکلی یہاں پیش ہو ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پوسٹ پوسٹ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم use کیسے کرتے ہیں کس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں تو پوسٹ بیسیکلی ہمارے پاس ایک dynamic content ہوتا ہے جہاں پہ ہم آ کے اپنی مرضی سے آپ نے بلاغ دیکھے ہوں گے مختلف بلاغ تو میں یہاں پہ آ کے آپ کو show کرواتا ہوں top blog websites in wordpress یہ ہماری جو most popular wordpress blogs ہیں جو ہمارے show ہو رہتے ہیں تو یہ چیزیں ہم آپ کو رکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو let's suppose ہم اس website کیوں پر click کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس blog ہوتے ہیں بلاغ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس website کا name ہے and then ہمارے پاس blog show ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس blog کے اندر جو بھی وہ post کرے گا چاہے وہ جس date کو بھی اس نے post کی ہوگی وہ ہمیں show ہو رہی ہوتی ہے post میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے title ہوتا ہے title کے بعد ہم نے اس کی description دینی ہوتی ہے اور اس کے date وغیرہ یہ dynamic کے لیے آ جاتی ہے اور feature ڈیمیل لگاتے ہیں پھر اس کے اندر content ہم ڈالتے ہیں images وغیرہ لگاتے ہیں headings لگاتے ہیں تو یہ basic کے لیے ایک post ہے جو daily update ہوتی رہتی ہے آپ اگر content writer ہیں کوئی اچھے content writer ہیں یا کسی سے content آپ لکھوا آ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر work کر رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوگا آپ نے post کرنی ہوں گی ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں ہم اپنی اسی site کے اوپن کر کے دکھا جاتا ہوں کہ ہماری کون سی post پڑھی ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمیں show ہو جائے گی تو یہ ہمارے کے پاس کیا ہے hello world کے نام سے کوئی ہماری post پڑھی ہے یہاں پہ ہم وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک hello world کے name سے post پڑھی ہے جو کہ June 21 2024 کو یہاں پہ آئی تھی تو جب ہم نے اس کو انسٹال کیا تھا تب یہ by default ہو گئی تھی یہ دیکھیں ہمارا post کا name ہو گیا اور اس کے نیچے ہماری date اور admin جس نے اس کو اپ ڈیٹ پر اپلوڈ کیا ہے اس کا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے comments ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ reply بھی کر سکتے ہیں تو پوسٹ بیسے کلی یہ ہیں ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے ایک ایک چیز کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے آج اس کا overview میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یہاں سے ہم all post ہیں تو ہماری ساری post یہاں پہ شو ہوتی رہیں گی اور اگر ہم نے کوئی new post create کرنی ہے تو add new پہ کلک کریں گے پھر اگر ہوں ہم نے اس کو categorize کرنا ہے تو categorize کریں گے پھر tag ہے تو tag کریں گے تو اس کو ہم مزید ڈیٹیل کے اندر one by one بھی دیکھیں گے فیلحال میں آپ کو ان سب کا overview دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں wordpress کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے media میڈیا کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے ویڈیو آر ڈیو اور images یہ ساری چیزیں ہماری یہاں پہ store ہوں گی جیسے کہ میں نے آپ کو اس ویب سائٹ کے example دی ہے تو ہمارے پاس یہ ایک ویب سائٹ open ہے WP beginners کے نام سے تو جیسے ہی میں اس کو open کرتا ہوں تو ہمارے پاس اس کا جو بلوگ والا portion ہے تو ہم اس news کے اوپر click کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ images آپ کو نظر آ رہی ہیں let's suppose میں اس کو open کر دیتا ہوں میں نے اس کو open کیا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے یہ image شو ہو رہی ہے اگر right click کر کے آپ کو یہاں سے میں دکھا دوں تو ظاہر سی بات ہے یہ image ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ image ہے ٹھیک ہے اب یہ image کہاں پہ store ہوتی ہے ہمارے پاس image میڈیا کے اندر store ہوگی ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ اس کا size بھی maintain کر سکتے ہیں let's suppose یہاں پہ ایک file ہے وہ file کہتا ہے کہ یہاں پہ upload کرنی ہے کونسی upload کرنی ہے کس size کی upload کرنی ہے تو میں یہاں سے wordpress کا logo ہی اٹھا دیتا ہوں open کرتا ہوں یہاں پہ upload کرتا ہوں upload کرنے کے بات یہ ہمارے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگی کہ ہماری میڈیا کے اندر کونسی میں جا گئی ہے image جا گئی ہے میڈیا کے اندر ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو آپ نے upload کرنی ہوگی تو ویڈیو یہاں پہ بھی upload کر سکتے ہیں آڈیو بھی upload کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو highly recommend کروں گا کہ آپ نے ویڈیوز اس کے اوپر نہیں ڈالی ہاں اگر آپ کے پاس ایک اچھا server ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کا server fast ہے اور میں اس کے اوپر ویڈیوز رکھتا ہوں then آپ اور رکھ سکتے ہیں otherwise میں آپ پھر comment کروں گا کہ ویڈیو کے لیے الگ server رکھیں اور وہاں سے پھر ویڈیو کا link لے کر اس ویب سائٹ کے ساتھ لگائیں تو next ہمارے پاس ہے pages کی طرف اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس ویب سائٹ کے اندر دو pages ہیں ایک ہے privacy policy and ایک ہے simple page تو جیسے ہی میں اگر اس ویب سائٹ کے اوپر آتا ہوں تو ہمارے پاس ایک simple page کے اوپر ہے تو جیسے میں simple page کے اوپر click کرتا ہوں تو اس page کے اوپر جو بھی content ہوگا وہ ہمیں نظر آئے گا اب جتنی بھی ہماری ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے basically اس کے اندر یہ سارے pages ہیں اب یہ blog کا page ہے پھر start here کا page ہے پھر اس کے اندر سب pages پڑے ہیں اور پھر یہ کیا ہے ہمارے پاس deal کا page ہے training کا page ہے اور products کا ہے pro services کا ہے پھر اس کے اندر ہمارے پاس اور بھی pages پڑے ہیں ٹھیک ہے links پڑے ہیں تو انہی pages کی وجہ سے ہم ایک ویب سائٹ بناتے ہیں اور pages کے اندر جو بھی data ہوتا ہے تو یہ daily change نہیں ہوا post جو ہماری ہوتی ہے اس کے اندر تو وہ dynamically ہم اسے change کر رہے ہوتے ہیں تو pages جو ہمارے ہوتے ہیں website کے وہ daily change نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس کیا ہے دو pages بنے ہوئے تھے ایک ہمارا تھا simple page کا اور دوسرا ہمارے پاس تھا privacy and policy کا ہے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں privacy and policy وہ ہمارا page جو ہے یہ پڑا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی کیا ہے ڈرافٹ کے اندر پڑا ہے تو اگر میں اس کو preview کر کے چیک کرتا ہوں کہ اس کے اندر کیا چیز پڑی ہے تو یہ ہمارے پاس پڑا ہے کیونکہ یہ uploaded نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ show ہو رہا ہے بٹ کیا کر رہا تھا وہ ہمیں دوبارہ اس sample page کے اوپر لے کے جا رہا تھا جب جیسے میں کلک کرتا ہوں تو sample page کے اوپر آ رہا ہے آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس published ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈرافٹ کے اندر پڑا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم pages کو مزید detail کے اندر دیکھیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس comments تو comments کا کیا کام ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی بھی post upload کرتے ہیں اور اس post کو جیسے ہی آپ upload کیا اور آپ کی website کے اوپر traffic آ رہی ہے let's suppose یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک blog ہے blog کے اندر میں news کے option کے اندر آتا ہوں اور یہاں سے میں first post کو open کر لیتا ہوں open کرنے کے بعد میں یہاں سے نیچے scroll کرتے جا رہا ہوں اب میں جیسے نیچے scroll کرتے کرتے یہاں سے میں نیچے چلا جاؤں گا تو آپ کو یہاں پہ میں comments section دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ 5 comments نظر آ رہے ہیں جو بھی comments کرے گا وہ ہمارا اس comments section کے اندر ہمیں نظر آئے گا تو اس website کے اوپر اس date کو اس time کو اس بندے نے یہ والا comments کیا ہے تو یہ ہمارے پاس اس section میں پڑے ہوں گے چاہیں تو آپ ان کو delete بھی کر سکتے ہیں ان کو روک بھی سکتے ہیں کہ وہ کون سا comment ہے اچھا comment ہے برا comment ہے تو یہ آپ یہاں سے آپ control کر سکتے ہیں comments کو کہ یہ post کے نیچے show ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مزید ان کو ہم آگے detail کے اندر دیکھیں گے یہ ہماری overview class ہے سب tools کے بارے میں جو wordpress dashboard کے اندر پڑے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں appearance کے اندر appearance کے اندر ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس appearance کے اندر basically ہمارے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے theme اور ایک ہوتا ہے editor theme آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس کتنی پڑی ہیں 20, 24, 20, 23 and 20, 22 یہ basically by default theme ہوتی ہیں اور یہ اگر اب next ہمارے year آ رہے ہیں 20, 25 تو اس کے اندر کیا ہوگا ایک اور theme آ جائے گی 20, 25 جو کہ by default active ہوگی اور یہ باقی دو themeیں رہ جائیں گی اس theme کو وہ neglect کر دیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہماری 3 theme ہوگی ان کو رکھیں گے اور یہ by default wordpress کی طرف سے بنایا جاتی ہیں تاکہ ہماری ویب سائٹ کا کچھ look نظر آئے کچھ output نظر آئے جو کہ ہم اس کو بعد میں modify کریں گے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے بھی theme لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں جسٹ آپ کو یہاں پہ کچھ ایک demo دے دیتا ہوں اور مزید ہمیں اس کو دیکھنا ہے let's suppose آپ چاہتے ہیں کہ میں جو wordpress کی طرف سے provided theme میں وہ use نہیں کرنا چاہتا میں کوئی free والا theme use کرنا چاہتا ہوں تو ہم use کر لیتے ہیں میں ادھر سے انسٹال کر لیتا ہوں اسٹرا کو ٹھیک ہے اور اسٹرا کو میں نے جیسے انسٹال کیا یہاں پہ وہ انسٹالنگ اس کی start ہوگئے یہاں پہ multiple theme پڑے ہیں جو مرضی چاہے آپ اس کو انسٹال کر لیں تو آپ نے یہاں سے آکے جو بھی اپنی پسند کا theme ہے یہاں سے آپ نے انسٹال کرنا ہے یا آپ کے پاس الگ سے کسی اور جگہ سے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہے جیسے ہمارے پاس theme forest ہے وہاں سے آپ کو کسی client نے بتایا ہے کہ آپ نے اس theme کو اپلوڈ کرنا ہے مجھے یہ والا theme پہ ہی تو آپ نے اپلوڈ کے پٹن کے اوپر آنا ہے اور وہاں سے اپنی zip file کو لے کے اپلوڈ کر دینا ہے تو اس کو بھی ہم مزید ڈیٹیل کے اندر دیکھیں کہ جسٹ میں آپ کو یہ ایک ڈیمو دے دیتا ہوں کہ اس کو اپنے new theme اگر آپ نے انسٹال کرنا تو اگر آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو آپ اس کو active کر دیں جیسے ہی ہم نے اس کو active کیا تو یہ ساری چیزیں وہ بتائے گا theme سے related تو آپ نے اس کو یہاں سے کر دینا ہے cancel and then ہم نے یہاں پہ کر دینا ہے open preview تو یہ ہمارے پاس پہلا جو ہمارے پاس theme شو ہو رہا تھا وہ اس طرح سے شو ہو رہا تھا اب ہم نے جو انسٹال کیا ہے theme اس کا نام تھا کیونکہ ہماری ویب سائٹ کے اندر جو content بڑھا ہے وہ کافی کم ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ ایک structure پروبائیڈ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیج پڑھا ہے ہمارا یہ پوسٹ پڑھی ہے اور یہ ہماری ویب سائٹ کا جو title ہے اس کا name شو ہو رہا ہے تو اسی طرح اسی کے ساتھ ہمارے پاس کیا چیز پڑھی ہیں patterns آپ دیکھ رہے تھے appearance کے اندر ہم آئے تھے تو ہمارے پاس کیا تھا ایک editor پڑھا تھا اور ایک ہمارے پاس theme پڑھا تھا جیسے ہم نے کوئی ایک extra theme انسٹال کیا ہے تو اس سے related جو چیزیں ہمارے پاس آگئی ہیں جیسے ہمارے پاس patterns آگئی ہیں تو یہاں پہ آ کے آپ نے patterns جیسے جیسن کی فائل ہے وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں کچھ code ہوں گے آپ کے اس کو مزید ڈیٹیل کے اندر دیکھیں تو اس کے بعد ہم آجاتے ہیں کسٹومائز کے اندر کسٹومائز کے اندر کیا ہوتا ہے کسٹومائزیشن کی جاتی ہے اس پورے theme کی میں نے ابھی کلک کر دیا ہے اور یہ ہمیں لے جائے گا کسٹومائزیشن کے اوپر اب یہ ہمیں کسٹومائزیشن کے اوپر لے کے آگیا ہے تو اس کے اندر وہ کیا بتا رہا ہے ہمیں تو ہمیں بتا رہا ہے سب سے پہلے کہ global ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے ہمارا theme نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہمارے پاس theme ہے and then میں یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں publish and publish کرنے کے بعد میں اس کو refresh کر دیتا ہوں اور ری فریش کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ styling ہمارے پاس already جو theme content وہ ہمارا کیا ہوگیا اس ویب سائٹ کے اوپر آگیا ہے تو کیا ہوا ایسٹرا والا لوگو بھی آگیا ہے menus بھی بن گئے ہیں اور یہ ہمارا hero section بھی بن گئے ہیں جس کے اندر یہ ویب سائٹ ہماری بلکل پرفیکٹ نظر آ رہی ہے اس کو انسٹال کیا ہے اور یہاں پہ اس کو پبلش کر دیا ہے اس کے اندر اب کیا کیا چیزیں پڑی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس global کے اندر آئے تو typography جب بھی آپ اس کو منڈ کے اندر رکھیں تو اس کے اندر کیا ہوگا heading کا font ہوگا size ہوگا یہ ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ manage کرنے ہوتی ہیں اس یہ پورے theme کو یہاں پہ control کر رہا ہوتا ہے کونسی heading لگانی ہے body کے لئے کونسی ہونی چاہیے heading کے لئے کونسی font ہونے چاہیے headings کونسی ہم use کر رہے ہیں اور buttons کا کیا style ہونا چاہیے اس کا size ہونا چاہیے ہم اس کو control کرتے ہیں then ہم آجاتے ہیں colors کے اوپر تو یہاں سے ہم اس کی color scheme ہے کونسی سپوری ویب سائٹ کے اندر color scheme style 1 use ہو رہی ہے اگر ہم کلک کر دیں style 2 کے اوپر تو یہ دیکھیں ہمارے buttons بھی change ہو جائیں گے style 3 کے اوپر change کر دیں تو یہاں پہ کچھ اور شو جائے دوبارہ میں نے اس کو کر دیا تو یہ دیکھیں ہماری styling ویسی ہو گئی ہے اس کے بعد theme color کونسی use ہو رہے ہیں ہمارے پاس جو main color ہے وہ یہ والا color ہم use کر رہے ہیں links کے لئے ہم یہ color use کر رہے ہیں heading کے لئے یہ والا color use کر رہے ہیں اس کے بعد surface color جو ہمیں نظر آ رہے ہیں background کے اوپر تو وہ کون کونسی ہیں transparent ہے اور ایک ہمارا white ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں پہ show ہو رہی ہوتی ہیں next time ہم آتے ہیں ہمارے پاس ہوتے ہیں container ٹھیک ہے container کا ہم use کس لئے کرتے ہیں جو ہمارا content ہے وہ کس فارم میں ہمیں show ہو رہا ہے وہ ہمیں normal مطلب کہ اس کی جو weight ہوگی وہ زیادہ ہوگی کام ہوگی وہ ہمیں بتائے گا اور جو ہمارا کام ہوگا اس کے اندر جو content ہوگا وہ narrow ہو جائے گا normal ہو جائے گا اگر ہم اس کو stretch کرنا ہے full width کرنا ہے تو ہمارے پاس جو content ہوگا وہ full width کے اندر show ہوگا ٹھیک ہے تو ہم دوبارہ اس کو normal کے اوپر کلک کر دیتے ہیں پھر container کی weight ہے اپنی مرضی سے ہم اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں سے ہوتا ہے اس کے بعد buttons ہیں بٹن کا جو ہمارا size ہوگا color ہوگا یہ بھی ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ جسٹ ہم نے ایک جو ہمارے پاس option تھا اس کو ہم نے click کیا customization کو تو ہم بہت ساری چیزیں یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے scroll top اگر ہم یہاں پہ click کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس ایک یہاں پہ button شو ہو جائے گا جو ہمیں top key پر scroll کروائے گا تو میں جیسے یہاں پہ چلا جاتا ہوں اور یہ بٹن ہے میں نے اس کو click کیا تو ہمیں کیا کرے گا top key پر لے کے آ جائے گا اگر میں اس کو off کر دیتا ہوں اور off کرنے کے بعد دوبارہ میں نیچے scroll کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس button نہیں ہوگا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ button نہیں ہے تو یہ top scroll button کا اس کے بعد ہے accessibility تو سائٹ کی ہمیں جتنی بھی access ہوگی highlighted ہوگی وہ ہم یہاں سے مل جائے گی access مل جائے گی تو اس کو ہم یہاں پہ فی الحال کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس ہے block editor block editor کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں top height bottom اور یہ ساری چیزیں جتنے بھی یہ blocks بنے ہوئے ہیں ان کی جو height ہے وہ کون سے ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور ماس کے اندر آتے ہیں تو ہمارے پاس smooth scroll idea ہمارے پاس جو scrolling ہے یہ ہمارے پاس smooth لے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جسٹ ہمارا ایک global کے اندر تھا پھر header builder ہے ہم نے header کو کیسے بنانا ہے یہ والا header جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم نے یہاں سے logo کو کیسے ٹھیک کرنا ہے primary menu ہے social media icons ہیں تو ان سب چیزوں کو one by one ہم نے دیکھنا ہے then ہمارے پاس ہے breadcrumbs breadcrumbs basically use ہوتے ہیں ہماری جو post ہوتی ہے اس کے اوپر title show ہو رہا ہوتا ہے یا pages name show ہوتا ہے اس کے اندر یہ use ہوتے ہیں اس کے بعد ہے blog ہم نے blog کے اندر جو ہمارے پاس archives ہوں گے اور جو ہماری post ہوں گی ان کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے کیسے show ہوں گی کس طرح سے یہ ہوں گی یہ ساری چیزیں ہماری وہاں پہ show ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ pages single page کس طرح سے show ہوگا search page کس طرح سے show ہوگا تو یہ ساری چیزیں اس کے بعد side bar آ جاتی ہے اس کے بعد footer builder آ جاتا ہے site identity آ جاتی ہے menus widgets یہ ساری چیزیں ہم آ جاتی ہیں اب میں یہاں سے سے کر دیتا ہوں close ہم پھر دوبارہ اسی جگہ کے اوپر آگئے ہم نے کسٹومائزیشن کے اوپر کلک کیا تھا widgets کے اوپر ہم نے کلک کیا ہے تو widgets کے اندر کیا ہوں گی کچھ ایسے فیچر ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ویب سائٹ کے پیج کے اوپر show کروائیں یا ہم اس کی side bar کے اندر show کروائیں تو ان کو ہم widgets کہتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ایک small tools ہوتے ہیں جو کہ ہماری main جو ہماری post ہوں گی یا ہماری categories ہوں گی ان کو show کروانے کے لئے helpful ہوتے ہیں اس کے بعد menu ہوتا ہے menu آپ نے دیکھ لیا تھا اس ویب سائٹ کے جو menu ہے home and services about review اور why us or contact us اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا menu میں ہوتا ہے یہ ہمارے پاس primary menu ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک اور بھی menu ہمارے پاس پڑھا ہے وہ بھی ہے ہمیں ابھی فی الحال یہ سلیکٹی ہوئا ہے اور اس کے اندر کیا ہے ہمارے پاس menus button ہے ٹھیک ہے home and services about اور یہ سارے چیزیں جو ابھی یہاں پہ show ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس theme file editor ہے جس کے اندر ہم theme کو modify edit اور اس کا code دیکھ سکتے ہیں فی الحال ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس back end کا کچھ کام ہوتا ہے جس کے اندر php involve ہوتی ہے اور wordpress کے کچھ code ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس پورے جو ہمارے پاس theme ہے اس کی coding یہاں پہ show ہوتی ہے تو یہ انشاءاللہ ہم one by one یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو ہم کیسے customize کر سکتے ہیں اس course کے اندر آپ کو بہت ہی کچھ ملنے والا ہے جس کے اندر ہم دیکھیں گے with coding and without coding کیا ہوگا جس کے اندر آپ نے drag and drop کر کے ایک website with coding کیا ہوگا with coding کے اندر آپ نے کیا ہوگا کہ code کر کے آپ نے website بنانی ہوگی تو یہ دونے چیزیں ہم انشاءاللہ سیکھیں گے سب سے پہلے تو ہم drag and drop کر کے website کو بنائیں گے اس کے بعد ہم نے coding کے through بنائیں گے ٹھیک ہے تو اب باتے ہیں plugins اب plugins کی example میں آپ کو دے دیتا ہوں basically اس کا کچھ اس طرح سے ہمارے پاس ہوتا ہے جیسے میں آپ کو یہاں پہ میں paint open کر دیتا ہوں paint ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس paint ہے اور میں جسٹ آپ کو اس چیز کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایک پڑی ہے place ٹھیک ہے place میں اس کو کہہ دیتا ہوں place ہے اور اس کو میں bold کر دیتا ہوں اور اس کا جو font size ہے اس کو بھی میں increase کر دیتا ہوں تو basically یہ کیا ہے place ہے ٹھیک ہے اب اس place کے اندر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک خر بنا لوں ٹھیک ہے اب اس کو میں divide کر دیتا ہوں ٹو پارٹس کے اندر تھری پارٹس کے اندر جتنا مردی چاہے میں یہاں پہ آکے ایک خر بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے ہوم ٹھیک ہے میں نے آکے اس کے اندر کیا کیا گھر بنا دیا اب گھر تو میں نے بنا دیا ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا اس کا کم کر دیتا ہوں house اب پہلے ہم نے کیا کیا place place کے اوپر ہم نے کیا کیا گھر بنا دیا گھر بنانے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر مجھے ہمارے گھر کے اندر جو rooms ہوں گے let's suppose اس house کے اندر ہمارے پاس مختلف rooms ہیں room one ہوگا پھر یہاں پہ ہوگا room two ہوگا اسی طرح three and four ہوگا یہ ہمارے پاس room ہے ٹھیک ہے اب اس room کے اندر مجھے کیا چاہیے مجھے چاہیے ایک بیٹ چاہیے and اس کے ساتھ sofa بھی چاہیے اور اس کے اندر مجھے a-c بھی چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارا کیا ہے kitchen ہے تو kitchen کے اندر ہمیں سارا kitchen کا جو سامان ہے وہ چاہیے اور اس کے اندر fridge بھی چاہیے ادھر میں ادھر fridge لگا دیتا ہوں ادھر ہمارے پاس oven بھی ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے تو ویب سائٹ کا بھی کچھ اسی طرح ہی ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہوتی ہے ہمارے پاس hosting ہم نے hosting لے لی ہوسٹنگ لے لی ہوسٹنگ لینے کے بعد آپ نے اس کی اوپر ورڈ پریس کو انسٹال کر دیا جو ہمارا ہاؤس تھا آپ اس کو اگزمپل کر لیں آپ نے ویب سائٹ انسٹال کر دیا ورڈ پریس کو اب ورڈ پریس کے اندر آپ نے روم تو بنا لیے لیکن ہمیں کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی چاہیے لیٹس بود آپ نے آپ کو بیڈ چاہیے سوفا چاہیے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ اے سی بھی چاہیے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں کون پروائیڈ کرے گا جب آپ گھر بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کو ہم نے شاپ سے بائی کرنا ہوتا ہے یا کسی جگہ سے ہم لے کے آتے ہیں تو ہم اپنے روم کے اندر رکھتے ہیں تو plug-in ہمارا یہ کام کرتے ہیں ان کو بول لیں آپ plug-in جو ہمارا ایک ایکسٹرا کام کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں تو جیسے یہ ہمارے پاس bed ہے تو بیسکل یہ ایک plug-in ہے plug-in ٹھیک ہے تو یہ جو bed ہے نا یہ ہمارے پاس ایک plug-in ہے حالانکہ by default میرا home ہے اس کے اندر چیزیں پڑی ہیں لیکن مجھے چاہیے تو میں کیا کروں گا اس کو باہر سے میں buy کروں گا تو یہ plug-in مجھے ملے گا تو یہاں پہ میں اس کو plug-in کو ادھر رکھ دیتا ہوں تو یہ جو bed ہے یہ plug-in ہے یہ sofa ہے یہ ہمارا plug-in ہے یہ ہمارا ac ہے یہ بھی plug-in ہے فیچر دے رہی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے پاس plug-in کہلاتی ہیں تو اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ہمارے پاس plug-in کا کیا رول ہے ویب سائٹ ہماری بن گئی ہے ویب سائٹ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ بنی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر ہمیں ساری چیزیں ڈال دیا ہیں لیکن ہم نے اگر ایکسٹرا فنکشنالٹی چاہیے ایکسٹرا سیکیورٹی کے لئے کچھ چاہیے تو ہمیں plug-ins کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے سب سے پہلے ہوسٹنگ ہوتی ہے ہوسٹنگ کے اوپر پھر ہم اپنی سائٹ کو انسٹال کرتے ہیں تو جیسے ہمارے پاس یہ اگزیمپ ہے تو یہ کیا ہے ایک ہمارے پاس سرور ہے لوکل سرور ہے اس کے اوپر یہ بیسکلی ہمارے پاس پلیس ہے لوکل سرور پلیس ہے ہوسٹنگ ہے مل گئی ہے اس کے اندر ہم نے کیا انسٹال کر دی تھی ورڈ پریس ورڈ پریس کو انسٹال کرنے کے بعد ہمیں کیا چیز مل گئی ہے ہمیں سائٹ مل گئی ہے اس کے اندر آلریڈی چیزیں پڑھی ہیں بٹ ہمیں کچھ ایکسٹرا چیزیں چاہیے ہیں تو وہ جو ایکسٹرا چیزیں ہوں گے ان کو ہم plug-in کہتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس plug-in ہے جیسے ہمارے پاس انٹی سپیم کا plug-in ہے یا ہاں ہیلو ڈالی کا plug-in ہے یا ہم یہاں پہ کچھ نیو بھی ساچ کر لیتے ہیں ہم جیسی نیو plug-in کی اوپر click کریں گے تو یہاں ہمارے پاس لسٹ آف plug-in مل جائیں گے یہ دیکھیں کلاسک ایڈیٹر کا plug-in پڑھا ہے جیٹ پیک کا plug-in پڑھا ہے کلاسک ویڈیٹ کا plug-in مختلف جو ہمیں ضرورت ہوں گے ہم ان کو use کریں گے سمجھا گئی اس چیز کی تو یہ ہمارے پاس plug-in ہوتے ہیں اب plug-in کے ہندر آئے تو ہم ان plug-in کو بھی کوڈ کے through ہم adjust کر سکتے ہیں کسی plug-in کا ہم نے کوئی کوڈ چینج کرنا ہو کچھ اس اب جیسے ہمارے پاس ہے یہ ہم کون سا plug-in جوز کر رہے ہیں انٹی سپیم والا قسمت جو plug-in ہے اس کو ہم use کر رہے ہیں تو اس کی جو کوڈنگ ہے ہم اپنی مرضی سے اس کو موڈیفائی کر دیں اس کا کوڈ چینج کر دیں تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہ ہم آئے جا کے دیکھیں گے plug-in development theme development یہ بالکل الگ پارٹ ہے فی الحال ہم اس کو track & drop کر کے دیکھنے والے ہیں اس کے اندر پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں users users کا ہمارے کام کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنی ویب سائٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو جو ہم نے admin تھا میرے پاس یہ سائٹ ہے تو میں اس کا admin ہوں تو آپ کے پاس وہ show ہو رہا ہوگا اگر میں کسی اور بندے کو یہاں پر hire کرتا ہوں کہ وہ میری post کو write کریں تو میں کیا کروں گا اس کا new user create کروں گا اور اس کو میں access خود دوں گا اس کا user name ہوگا email ہوگا first name ہوگا last name ہوگا ویب سائٹ ہوگی password ہوگا اور اس کا role کیا ہوگا اس کا کیا ہونا چاہیے role ہم اس کو administrator تو نہیں بنا سکتا administrator تو ایک ہی ہوتا ہے ہم اس کو editor کہہ سکتے ہیں author کہہ سکتے ہیں contributor کہہ سکتے ہیں یا subscriber کہہ سکتے ہیں ان میں سے کوئی میں ایک ان کو role دے دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہوگی جیسے ہی میں یہ ساتھیں فیل کر کے دے دوں گا وہ login کرے گا اس کو جسٹ کیا چیزیں نظر آئیں گے اگر تو میں اس کو editor کا role دے دیتا ہوں تو وہ جسٹ ہمارے جو پوسٹ ہوں گی یا pages ہوں گے ان کو edit کر سکتا ہے باقی جو ہمارے یہاں پہ کچھ اور functions یا کچھ اور چیزیں ہوں گے ان کو وہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کو بھی میں مزید detail کے اندر آگے دیکھوں گا تو one by one ان کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے بہت دیکھ لی تو یہ course انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے آپ اپنی friends کے ساتھ اس course کو share کریں تاکہ وہ بھی اس کو سیکھ لیں بہت ہی میں نے اس کو deep concept کے ساتھ اور easily easy wording کے ساتھ میں نے یہ بنایا تاکہ ہر بندہ wordpress کو جان سکے اور سیکھ سکے تو یہاں پہ آپ کو free میں مل رہا ہے تو آپ نے بس چھوٹا سا کام کرنا ہے مجھے encourage کرنے کے لیے کمنٹ لازمی کرنا ہے اور اپنی friends کے ساتھ اس کو share کرنا ہے اس کے بعد آجاتے ہیں ہمارے پاس tools اپنے سارے tools آویلیبل ہوں گے ہمارے پاس کیا کیا tools ہوگا امپورٹ امپورٹ کرنے کے لیے کہ اگر آپ کی site پہلے کسی اور server کے اوپر پڑی تھی تو آپ نے اس کو اپنے server کے اوپر لے کے آنا ہے یا page کو لے کے آنا ہے تو وہ آپ نے اس کو import کرنا ہوگا اگر آپ نے اپنی website جو پڑی ہے اس کو کسی اور website کے اوپر لے کے جانا ہے تو اس کو امپر ایکسپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ میڈیا کو دیکھنا ہے ہم امپورٹ کے پر click بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ سامنے نظر آجائیں گی کہ آپ نے کیا چیزیں import کرنی ہے کیا چیزیں لے کیا نینے ویڈپرس import کرنا ہے rss import کرنا ہے جو بھی ہمارے بلوگ امپورٹ کرنا ہے تمہاری چیزیں import export کیا چیزیں پیجنی کیا ہے کس کو ہم نے download کرنا ہے پوست کو download کرنا ہے پیجز کو کرنا ہے میڈیا کو کرنا ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد جاتی site health ہماری کیا شو ہو رہی ہے کیوں شو ہو رہی ہے کس وجہ سے شو ہو رہی ہے اور اس کے اندر آپ کو دو ٹائپ کی چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک ایک ہوتا ہے ریکمینڈیشن جو ایشوز ہوتے ہیں یہ کافی ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کو سالف کرنا ہمارا فرسٹ پیرویورٹی ہوتا ہے تو ابھی میرے پاس کچھ یہ ایشوز شو ہو رہے ہیں میں آپ کو آپ کے سامنے ہی ریزولف کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو فیلحال ہم جسٹ اوبرویو لے رہے ہیں تاکہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل سکے تو اس کے پاس ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ پرسنل ڈیٹا ایریز پرسنل ڈیٹا یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے سیٹنگ جیسی آپ ویب سائٹ کو انسٹال کر لیتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیٹنگ تو یہ ہمارے پاس ہے سائٹ کا ٹائٹل جیسے اب آپ شو ہو رہا ہو گئے یہاں پر پروجیکٹ 1 ہے تو اگر آپ اس سائٹ کا ٹائٹل چینج کر دیں لیٹس پوسز میں یہاں پے کر دیتا ہوں ڈیمو 1 ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں پے کر دیتا ہوں save تو کیا ہوگا ہمارا یہ ٹائٹل ہوگا یہ change ہو جائے گا اب ہم اس کو refresh بھی کر رہا ہوں یہ ہمارا جتر سے save بھی ہو رہا ہے جیسی وہ save ہوگا یہ ڈیمو 1 change ہو جائے گا اب میں اس کو کر دیتا ہوں refresh پھر ایکو ہے لمحے ایک اس کا ٹائٹل چین کرә ہرے ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتا ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے ٹائگ لائنگ آپ کوئی بھی سلوگن ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے سائٹ آئیکن کوئی بھی آئیکن لگا سکتا ہے یا یہ آئیکن شو ہو رہا ہے آپ نے کوئی اور چوز کرنا ہے یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ ورڈ پریس یو آر ایل آپ کا اس طرح سے یو آر ایل اوپن ہوں گا جب ہی آپ نے سائٹ کو سرچ کرنا ہے لوکل ہو سلیش پروڈیکٹ ون اس طرح سے آپ نے اس کو شو کرنا ہے سائٹ ایڈریس ہمارا یہ بھی ہے ایڈونس ایڈمنسٹریشن کی جو ای میل ہے وہ کون سے یہ پڑی ہے اس کے بعد اگر آپ نے ممبر شپ کسی کو بنانا ہے یا یہ آگی کی باتیں ہیں میں آپ کو اس کو ڈیپ لی کون سائپ ممبر شپ پلگنز ہوتے ہیں جو ممبر کراتے ہیں اور ایک ملٹیپل جو سائٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اس کو یوز کیا جاتا ہے پھر رول کون سا ہے سبسکرائبر کا ہے وہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں گا اور کسی کو ممبر بنا رہے ہو تو اس کو کون سا رول دے رہے ہو اس کے بعد کون سی لینگویج ہم نے یہاں پہ کرنی ہے جب آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لینگوی سلیک کر سکتے ہیں اس پوری ویب سائٹ کی چینج ہوگی ٹائم زون آپ کو کون سا ہے مو چینج کر سکتے ہیں ڈیٹ فورمیٹ کیسا ہونا چاہیے ٹائم کیسا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں یہاں پہ سیپ اس کے بعد آجاتے ہیں رائٹ رائٹنگ کے اندر ہم آتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ڈیفالٹ پوسٹ کٹگریز ہے وہ کس طرح سے شو ہوگی فورمیٹ اس کا کیسا ہونا چاہیے سٹینڈ آر ہونا چاہیے یہ سائٹ ہونا چاہیے چیٹ ہونا چاہیے جو بھی ہوگا وہ ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے میل سرور کے اوپر ہمارے پاس کچھ اس طرح سے یہ ہوگا اگزمپل کے طور پر اگر آپ نے کچھ اور اس کے اندر انٹر کرنا ہوگا میل سرور ایکسٹرا سے اس چیزوں کو ہم آکے دیکھنے والے ہیں اور پورٹ کون سی ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہم نے آکے دیکھنا ہے اس کے بعد ہے ریڈنگ ریڈنگ کے اندر کیا ہوگا ہے کہ ہمارے پاس ہوم جو پیج ہے وہ ایسا ہوم سیلیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس پوسٹ پیج ہے وہ ہمارے پاس ابھی کوئی بھی میں نے پوسٹ کے اوپر پیج کو سیلیکٹ نہیں کیا تو یہاں پہ بلوگ پوسٹ کے لیے پوسٹ کو ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں نمبر آف پوسٹ کتنے شوہنے کے ہیں ٹین اور اسی طرح اس کو ہم زیادہ کام بھی کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہم ڈیپلی ڈسکرس کریں گے اور جب ایک ایک پروجیک میں آپ کو بناوں گا تو ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کے بعد ہے ڈسکشن ڈسکشن کے اندر پر ہمارے پاس کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ ڈیفارٹ پوسٹ سیٹنگ ہوتی ہے ان سب چیزوں کو ہم نے سیٹ کرنا ہوتے کمیٹ کہاں پہ شو ہونا چاہیے نہیں اس کا ساتھ شو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہم نے ان کو دیکھنا ہے تو اس کے بعد میڈیا ہے میڈیا کی بھی ادھر سیٹنگ پڑی ہوتی ہے ساری کہ آپ نے جو بھی آپ ایمیج اپلوڈ کر رہے ہیں میڈیا کے اندر اس کا جو ویڈت ہے اس کا جو ہائٹ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہم میر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اس کے بعد ہے پرما لنکس پرما لنکس بیسیکلی کیا ہوتے ہیں جو ہمارے پاس یہ ایڈرس شو ہو رہا ہے جیسے لوکل ہو سلیش پروڈیکٹ ون تو پرما لنکس ہمارے پاس یہ کیا ہے کہ کسٹم یہاں پہ ہم شو کروا سکتے ہیں جیسے کہ پلان ہمارے پاس ہے کچھ اس طرح سے ہمیں شو ہوگا اگر ڈے اینڈ نیم ہم نے یوز کرانا ہے تو ہمارے پاس ڈے بھی شو یوز ہوگا اس کے بعد نیم بھی یوز ہوگا مانتھ اینڈ نیم جسٹ مانتھ اور اس کا ساتھ میں جو ہماری پوسٹ ہوگا اس کا نیم شو ہوگا نمیرکل یا اگر شو کروانا ہے کہ جو پوسٹ کا نیم نہ شو اس کا نمبر شو اس کی ایڈی شو ہو تو ون ٹو ٹو ٹی ایسے شو ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے کیا کرنی ہے ہم نے ون بائی وان ان کو دیکھنا ہے اپنے مرضی سے ہم پرما لنکس کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ پرپوسز کے لیے اس کے بعد پرائیویسی آ جاتی ہے سیکیورٹی اس کے اندر ہوتی ہے تو پرائیویسی پالیسی ہم فالو کر رہے ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے بعد ہم ان کو ون بائی ون ڈیپ لی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ ان سب ٹولز کے اوپر تھا انشاءاللہ جو ہمارا جو نیکس لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم پیج کیسے کریٹ کرتے ہیں پوسٹ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کریٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کیسے چیزوں کی ضرورت ہوگی تو ہم نیکسٹ ہمارا جو ویڈیو ہوگی آپ اس کو ویٹ میں رہیے گا اور وہ جلد انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو یہ سیکھنے کو ملیں گی ہم بہت سارے پروجیکٹ بنانے والے ہیں اور میں دیلی پروجیکٹ کیوں پر ہی کام کروں گا چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں آپ کو سمجھاتی تو ان کو تھوڑا سا میں ڈیپلی سمجھانے کیلئے یہ چیز کرتا ہوں تو ویڈیو ہماری لمبی ہو چکی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمارے یوٹیوب چینل تیچ لرن سکول کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ ہارانے والی نیو ویڈیو اور نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے تھانکس فار وچنگ اللہ حافظ